ہمیں بھی آج کل بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس کے لئے میں نے کولر کا انتظام کی ہے رنگ برڈ جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا بریڈ کو بہتر کرنے کے لئے شکر آمدلا آسٹر لوگ کے میرے پاس رنگ برڈ آ چکے ہوئے ہیں اور لائٹ سیکس رنگ برڈ بھی وہ میرا نیکس ویک میں آ جائیں گے اور ان کو تھوڑی سی آج کل ہوں مٹی کیا مسئلہ ان کے لئے ائر کولر کا سپیشل انتظام میں نے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی پنچانہ 24 آور یہ ایزی ہوتا ہے پھر یہ گرتہ بھی کام ہے جو دوسرے بول ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا پرابرم سر کیسے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے الحمدللہ سر اپنے مختصر انتارف کرائیے گا میرا نام خواجہ وسیم ہے گجنوالہ سے تلک ہے فام میرا کام حقیق ہے اچھا سر بتائیے گا پاکستان کے بڑے فاموں میں سے آپ نے ایک بڑا فام اور نئے ڈیزائن کا فام تمیر کیا یہ کیسے کر لیا آپ نے بس شوق سے کیا لگن سے کیا اور شکر اندللہ اس میں اچھا پاوش جو کیا لوگ اپیشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھا کیا آپ نے بنایا سر جو شیٹ ڈیزائن آپ نے چوز کیا یہ کسی انجینئر سے مشورہ کیا یا خود ہی ڈیزائن کر لیا میں نے یہ خود کیا میں تھوڑا سا کسٹرکشن اور بزنس بھی جانتا ہوں اس لئے یہ خود میں نے ڈیزائن کیا سر بتا سکتے ہیں اس میں کیا کیا میٹیریل آپ نے ہی ڈیز کیا اور کتنا انویسٹ کر دیا اس پہ اس میں ٹوٹل آئین ہے اور چدر جو اس کی جو ہوتی ہے پینٹ والی اس کو کلر چدر پوٹھتے ہیں جس ہی ہوتی ہے وہ یوں کی یہ ٹوٹل ہر جگہ سے مختلف اس کے ریٹ ہیں جو میرے ریٹ ہیں وہ چدر کے ریٹ ہیں وہ جو جناب میں ہو رہے ہیں کہیں ہو رہے ہیں میری کاس اس میں ٹو ملین آئی ہے اچھا سارا آپ کا شیڈ کمپلیٹی لوہے کا ہے اور ان کو ٹمپریچر کا بھی اشیو ہوتا ہے گرمیوں میں ٹمپریچر کیسے کنٹرول کریں گے یہ آپ دیکھ لیں آپ شیڈ کے نکھے کھڑے ہیں آپ کو اوپر سے ہیٹ نہیں آ رہی ہے اس میں میں نے پہلے جو انہیں اس میں گلاسول یوز کی ہے اوپر چدر ہے نیچے ایک ٹیٹ لگائی ہوئی ہے اس سے یہ ٹمپریچر کنٹرول کرتا ہے بیشا کو تھنڈا ہویا گرم اور دونوں ٹمپریچر وہ کنٹرول کرتا ہے اچھا سار بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا فارم آپ نے تعمیر کر لیا ہے بریڈز جو ہیں وہ آپ نے علیدہ علیدہ پارٹیشن کی ہے یہ کیسے مطلب علیدہ علیدہ رکھنا کیا ان کو ضروری تھا ہاں ان کو ضروری ہے اس کو آپس میں یہ کراس نہ کریں یہ اپنی بریڈ پیور بریڈ رہے اور لیکن سارا روف سب ایک ہی ہے اندر سے میں اس کی میں نے پارٹیشن کیا اچھا سار بتائیے گا کہ اس بڑے سے شیڈ میں کتنی برڈز رکھے جا سکتے ہیں یہ تو جو فائیس ہوزنڈ سکیر فوٹ ہے آپ فورتھ ہوزنڈ کہہ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں جو بریڈر بان جائے سکس منتھ کے اب آپ جو ہوتے ہیں یعنی کہ اتنے بریڈر یہاں پر رکھے جا سکتے ہیں رکھے جا سکتے ہیں اچھا سر پہلے ہم آپ کے پاس آئے تھے آپ نے پارٹیشن بھی نہیں کی ہوئی تھی اور باہر جو جالی وغیرہ فری رینج کا کام ہے وہ بھی نہیں کیا ہوا تھا یہ آپ نے نیا کیا آپ کو کیسے اس کا آئیڈیا ہے اور کیا بینیفیٹ ہے اس کا اس لیے میرے پاس جگہ تھوڑی سے زیادہ کھل لی ہے اس لیے مجھے یہ تھا نا کہ برڈ زیادہ باہر اپنی رینج سے نہ نکلے اس کو پھر میں نے اس کو دیا ہے تھوڑا سا اس کو جالی وغیرہ لگا دیا ہے اندر پارٹیشن کر دیا ہے ایندہ انشاءاللہ تعالی اور جو اس میں ایک دو کمی ہے جو اس کی حمدی آج کل بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے میں نے کولر کا انتظام کیا ہے رنگ برڈ جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا بریڈ کو بہتر کرنے کے لیے شکر ہمجھلا آسٹرالوگ کے میرے پاس رنگ برڈ آ چکے ہوئے ہیں اور لائٹ سیکس رنگ برڈ بھی وہ میرا نیکس ویک میں آ جائیں گے ہیں اور ان کو تھوڑی سی آج کل ہومنٹی کیا مسئلہ ان کے لیے ائر کولر کا سپیشل انتظام میں نے کیا ہے اچھا سارا یہ جو اتنا خرچہ آپ نے کیا ہے اتنا مہنگا شاڑت اتمیر کروایا ہے یہ صرف شوک کیلئے کروایا ہے یا اس میں مرگیوں کو پالنے میں بھی آسان نہیں ہے نہیں یہ شوک کیلئی ہے اور مرگیوں کو چاروں طرح سے اس کو کراس رنڈی نیشن مر رہی ہے اور ان کے لیے بیتر ہو ہم جب نیٹ پر دیکھتے ہیں پاکستان وہ اہم پوٹری جو انہوں کے پہلے بنے اس میں وہ یوز کر رہے ہیں تھوڑا سا میں نے جب ریسرچ کی یورپنگ کو دیکھا وہ کیسے کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں نے کچھ چیزیں وہاں سے اڈاپٹ کی ہیں اچھا سر آپ کے شیڈ کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں پالک بجیوئی آپ نے لوسن بیجا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ تھوڑا سا کھانے میں پسند کرتی ہیں ان کو لید آئے کا گرین مل جاتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے پالک میں آرین بغیرہ ہوتا ہے اور ان میں تھوڑا سا فری رینج بھی مل جاتی ہے اور ان کا تھوڑا سا کھانے پینے بھی مل جاتی ہے اچھا سر بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ آپ نے جو گلاس بھول استعمال کیا وہ کہاں سے ملے گا آپ نے جو شیڈز استعمال کی یہ جو جالی استعمال کی اسے کہاں سے خریدا جا سکتا ہے جالی میں نے نا لہور سے خیبر جالی والے ہیں ان سے خریدی ہوئی ہے اگر کوئی رابطہ لینا چاہے نمبر میں دے سکتا ہوں گلاس بھول ہمارے گجرامہ نے لوکل ایک بزار ایک خراجہ والا بزار بولتے ہیں یہ وہاں سے گلاس بھول مل جاتی ہے یہ امپورٹنٹ بھول ہے تو وہاں مل جاتی چدر جو یہ عام جس شہر میں بھی ہو تو وہ مل جاتی ہے اگر کس نے گجرامہ والا لینا ہو تو وہ بھی میں ان کو بتا سکتا ہوں اب کئیوں نے مجھے بھی فون کر کے بولا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا گجرامہ والا میں کسی چیز کی کاسٹ کم ہے زیادہ دوسرے شہروں میں کاسٹ کم ہے زیادہ تو وہ کاسٹ اپنے علاقے کے حوالے سے ہی کسی کی ہوگی میں بھی ان کی بنوانے میں کاسٹ جاتا ہے یہ تو میں نے خود آپ کروایا تو خوش میں نے اس میں سے سیونگ کی ہے اچھا سر بتا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا شہر ما شہر اللہ بنانے بناتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا تو پھر یہ تیار ہے یہ ٹائم تھوڑا سا لگا ہے ایکچوال کچھ چیزیں ایتھی سٹر پی سٹر میں نے کی ہے اگر اب میں بناوں تو میرا ٹائم تم لگے لیکن اب جو بناوں گا اگر ایک چیز جب آپ بناتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مشکلات آتی ہے مختلی جگہ اسے چیزیں کلیکٹ کرنے پڑتی ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم ٹرنٹ لگتا ہے اچھا سر شیڈ تو آپ نے بنا لیا بریڈ بھی ڈال دی اس میں تو کیا آپ کو یہاں پہ بریڈ ڈالنے کے بعد کوئی مشکلات پیش آئیں نہیں فیلہ آتا نہیں لیکن موسم کی ہے جو اس وقت ہمڈرٹی کام ہوئی ہے تیمپریچر کا فرق ہے اس میں ان کو تھوڑا سا سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سا ہوا باقی شکر حمدلہ کو یہاں سی مشکلات نہیں لگتا ہے سر وہ یہ سانس کا مسئلہ ہے وہ اس شیڈ کی وجہ سے ہے یا پھر وہ ویسی موسم کی جہنے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان کو کم سے کم فورٹی جو پلس چاہیے منٹی لیکن اب اس میں فورٹی کی بجائے تھرٹی آ رہی ہے تو وہ تھوڑا سی کام ہے اچھا سر بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ شیڈ کتنے عرصے تک چلے گا یہ شیڈ تو ماشاء اللہ یہ آپ میڈل اس چلے جائیں سارے وہ آئینل یوز کرتے ہیں تو وہ یہ پورٹیبل بناتے ہیں اس کی لائف زیادہ اس میں لائف کا مثلہ نہیں پینٹ ہوئی یا چدر اس کو زنگ لگنے کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مثلہ نہیں ہے سب سے بڑی اس شیڈ کی خوبی یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کام کو چینج کرتے ہیں یا کسی وجہ سے آپ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اس کی پھر بھی ویلیو ہے بے شک یہ اسے گو کہ مجھے نہیں پتا وہ سستہ یا اسے مہنگا لیکن اس کی ویلیو اسے بہتر ہوگی آپ اس کو کہیں بھی شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیل آڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی اس کی ویلیو بہلا یہ چیز ہے اور میرے صاحب سے لوگوں کو اس پہ آنا چاہنا اچھا سار ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے شیڈ میں آٹو سسٹم ہے یہ سار ہمیں بتا دیں ذرا کیسی آپ نے یہ میں نے آٹو سسٹم کی آئی یہ جو ہے گھاسمین کا میں نے واتر لینڈ سپلائی کے کوئی یا واتر لینڈ لیوٹ کیا اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ آپ پانی پنچانا ٹونٹی فور آور یہ ایزی ہوتا ہے پھر یہ گرٹا بھی کام ہے جو دوسرے بول ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا پرابرم یہ آتی ہے اچھا سار بتائیے گا گرمیوں میں پانی کو ان کے لیے مناسب رکھنا لیکن یہ جو پائپ لائن ہے جس میں یہ پانی چڑھ رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا ٹمپریچر کو پلس مائنس کرتی ہے جب یہ اندر آ جاتا ہے روم ٹمپریچر اس کو کہہ سکتا ہے روم ٹمپریچر کے مطابق ہو جاتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ ڈھنڈا کیونکہ اس میں تھوڑا سا سٹے ہو جاتا ہے اندر روم کے اندر یہاں شیڈ کے اندر آپ کیا کرتا ہے اچھا سب لاسٹ میں بتائیے گا کہ آپ اس شیڈ سے آپ نے ماشاء اللہ کافی انویسٹ بھی کیا کافی محنت بھی کی آپ کہاں تک مطمئن ہیں میں تقیباً شکر عمداللہ اندر پرشن مطمئن اس سے سر بہت سارے لوگوں نے آپ سے پوچھا بھی ہوگا لوگوں کے اس شیڈ کے بارے میں کیا خیال آتا ہے بہت اچھے ہیں لوگوں کا شکر عمداللہ انہوں نے سب نے مجھے پوچھا ہے اور میں جتنا بھی ہو سکتا تھا میں ان کو بتایا گائیڈ کیا ہے اب لوگ کئی ایسا مشہورہ کرتے ہیں کہ یہ کرنا کاسٹ کیا آئے گی یا کیا کرنا ہے شروع میں جو بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ کم کاسٹ سے کریں تجربہ کر کے اس کے بعد جتنا اچھائے والیم کر سکتا آپ خرچے سے بچ سکتے یا مقصان سے بچ سکتے ہیں آپ تھوڑے برڈ سے کریں تو پھر وہ بہتر ہے کہ آپ کا لاؤسٹ اگر کوئی ہو یا آپ نے اس کو چھوڑنا چاہے وہ تو کسٹ اس میں انویسمنٹ کم ہے برڈ میں لیکن محنت زیادہ ہے ارننگ بھی زیادہ ہے اور محنت بھی زیادہ ہے یہ اس کا بینیفٹ اس کام کا یہ ہے بہت شکریہ اللہ حافظ